بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا میزبان ایسن چھیما ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے دس ایسی شخصیات کی جنہوں نے نہ پیسے کی پرواہ کی نہ شورت کو خاتب میں لاتے ہوئے اپنی کیلئر کے اروج میں اسلام قبول کیا ناظرین کیا آپ جانتے ہیں کہ آدمی شورت یافتہ باکسر محمد علی پہلے کیسی ایس مارسلس کلیٹ جونئر کہلاتے تھے ہندوگر میں پیدا ہونے والے پارٹی موسیقار اے آر رحمان کا نام دلیب کمار تھا جرمن کی معروف صحافی و اینکر پرسن کرسٹن بیکر امران خان سے ملاقات کے بعد دینیں اسلام میں داخل ہوئیں پیارے دوستو اس وقت اسلام پوری دنیا میں سب سے زیادہ دیزی سے پھیلنے والا مذہب ہے اور روزانہ کی بنیاد پر دنیا بر میں ہزاروں لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں اور امریکین ساتھ سابق پر تانوی باکسر انڈریو ٹیٹ ہی نہیں بلکہ دنیا کی درجن و مشہور شخصیات دینیں اسلام قبول کر چکی ہیں اس سے قبل کے ویڈیو کا بقائدہ آغاز کیا جائے چینل پر نئے آنے والے احباب سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو بڑے مہربانی کر لیں ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اگر ویڈیو میں کوئی کمی پیشی رہ جائے تو بڑے مہربانی کمنٹ سیکشن میں ہماری اصلاح ضرور کیجئے گا اس کے ساتھ ساتھ پہلے ایکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئے ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے ناظرین اسلام قبول کرنے والے مشہور کھلاریوں کی اگر بات کی جائے تو امریکہ کا مایہ ناز باکسر محمد علی سے کون واقف نہیں محمد علی کا پیدائشی نام کیسی اس مارچلیس کلے جونئر تھا تین مرتبہ ورلڈ ہیوی ویٹ باکسنگ چیمپنشپ جیتنے والے پہلے باکسر محمد علی نے ساٹھ کی دہائی میں اسلام قبول کیا محمد علی نے زندگی میں چار مرتبہ شادی کی تھی ان کی بیٹی لیلہ علی نے بھی اپنے والد کی طرح باکسنگ رنگ میں خوب رنگ دمائیا ناظرین اپنی شاندار میوزک کمپوزیشن کے لیے مشہور بارٹی میوزک کریکٹر اے آر رحمان نے ایک ہندو کرانے میں پرورش پائی ان کا بچپن کا نام اے ایس دلیب کمار تھا انیس سو نواسی میں تئیس سال کی عمر میں اسلام قبول کر کے دلیب کمار نے اپنا نام اللہ رکھا رحمان رکھ لیا اور آج اے آر رحمان کے نام سے پوری دنیا میں مشہور ہیں تیس جون 1966 کو امریکہ میں پیدا ہونے والے مائک ٹائسن ایک بے رحم اور خونکار باکسر کے طور پر مشہور ہوئے رنگ میں مخالف باکسر کا کان چوبانے سے ٹائسن کو دنیا کے سب سے کم عمر باکسنگ چیمپئن بننے کا عزاز بھی حاصل رہا 1992 سے 1995 تک زیادتی کے جرم میں جیل میں قید رہنے والے مائک ٹائسن کی زنگی کب تبدیل ہوئی اس حوالے سے بہت کم لوگ ہی جانتے ہوں گے لیکن 2010 میں عمرہ کرتے ہوئے تصویر نے ٹائسن کے قبول اسلام اور زنگی میں بدلاؤ کا راست کھول دیا بھارت کی مشہور عدقارہ شرمیلہ ٹگوڑ نے پارٹی کریکٹر منصور علی پٹوڑی سے شادی کرنے کے لیے 1969 میں اسلام قبول کیا اور بیگم عائشہ سلطانہ کے نام سے مزید شہرت پائی ناظرین بالی وڈ کی مشہور جوری درمیندر اور حیما مالنی نے 1989 میں شادی کرنے کے لیے اسلام قبول کیا درمیندر پہلے سے شادی شدہ تھے لیکن فلم چولے کی شوٹنگ کے دوران حیما مالنی سے محبت ہونے کے بعد دونوں نے شادی کا فیصلہ کیا دونوں نے عائشہ خان اور جلاور خان کے نام سے نکاح کیا امریکہ کے مشہور ریپر اور اداکار آئیس کیوپ نے 1990 کی دہائی میں اسلام قبول کیا دی گارڈین کے ساتھ فروری 2000 کے ایک انٹرویو میں انہوں نے ایک مسلمان کے طور پر اپنی شناکت ہو جا کر کی ناظرین پاکستان میں اسلام قبول کرنے والوں کا ذکر ہو اور محمد یوسف کا نام نہ آئے ایسا ممکن نہیں پاکستانی کریکٹ ٹیم کے نام ورکلاری محمد یوسف نے یوسف یوہنہ کے نام سے شہرت پائی انہوں نے 2005 میں اسلام قبول کرنے کے بعد اپنا نام محمد یوسف رکھا جنوبی افریقہ کے فاسٹ بالر وین پر نیل نے 2011 میں اسلام قبول کیا وین پر نیل نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنا نام تبدیل کر کے ولید وین پر نیل رکھ لیا ولید اور ان کی اہلیہ آئیشہ بیکر کو اللہ تعالیٰ نے 2018 میں بیٹے اور 2021 میں بیٹی کی خوشی ادا کی ناظرین جرمن صحافی اور ٹی وی میزبان کریسٹین بیکر 1992 میں پاکستان کریکٹ ٹیم کی کپتان عمران خان سے لندن میں ملاقات کے بعد دائرہ اسلام میں داخل ہوئی کریسٹین بیکر کی جرمن زبان میں کتاب ایم ٹی وی سے مکہ انگلیش اردو ڈیچ اور عربی میں بھی شائع ہوئی امریکی نسات سابق برطانوی باکسر انڈریو ٹیٹ حال ہی میں اسلام قبول کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے دنیا کے کہیں احزازات حاصل کرنے والے کی باکسر انڈریو ٹیٹ نے دوسروں کو بھی اسلام کی دعوت دی ہے